اسلام علیکم سٹورنٹس آج جو ہے ہم قومی آمدینی کے مہینات کے بارے میں پڑھیں گے پر قومی آمدینی مطلب کون کون سے elements ہیں کون کون سے variables ہیں جو قومی آمدینی کا تائین کرتے ہیں ان سب کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ قومی آمدینی کا تائین جو ہے اس کو determine کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی جو محشت ہے اس کے لیے ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پروفیسر جی ایم کینز جو کہ بہت اہم میکرو اکنومکس کے جو ہے وہ محشت دان ہیں 1930 سے پہلے یہ کلاسیکل محشت دان تھے لیکن 1930 میں جب ایک عالمی سادی جو بہران آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساری دنیا جو ہے وہ صد بزاری کا شکار ہوگی اس کے بعد جی ایم کینز جو ہے انہوں نے کلاسیکل جو ہے ان کی پیروکاری کو چھوڑا اور انہوں نے اپنے تھیری جو وہ پیش کی جنرل تھیوری آف ایمپلائیمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی ان کے مطابق کسی بھی ملک میں قومی آمدنی کا تیعین بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ اپنی تھیری میں سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں طلب اور رسط پر مجموعی طلب اور مجموعی رسط ان کے مطابق جو ہے جتنی زیادہ مجموعی طلب ہوگی اسی قدر جو ہے وہ آمدنی بھی زیادہ ہوگی اور ملک میں جب سرمایہ کاری زیادہ ہوگی آمدنی کی وجہ سے تو لوگوں کو روزگار ملے گا لہٰذا روزگار کا جو لیول ہے جو روزگار کا میار ہے وہ بھی اس ملک میں جو ہے وہ بلند ہو جائے گا اس کو ڈیٹرمائن کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دکھوں کہ قومی آمدنی جو ہے اس کی پیمایش کے لیے ہم تین طریقے استعمال کرتے ہیں پیداوار کا طریقہ ہے اخراجات کا طریقہ ہے اور آمدنیوں کے مجموعے کا طریقہ ہے جب بھی ہم قومی آمدنی سے مختلف مساواتیں پیش کرتے ہیں تو ہم عام طور پر کل خرج کا جو طریقہ ہے اس سے جو ہے وہ مساواتوں کو جو ہے وہ لیتے ہیں اسی کو ہم اخفظ کرتے ہیں آپ کو یہاں سوٹے میں آپ کچھ سمجھا دیتی ہوں آپ کو بتا ہے اشیاء اور خدمات کو پیدا کرنے کے لیے چار آمدنی پیدایش درکار ہوتے ہیں زمین محنت سرمایہ اور تنظیم یہ چاروں آمدنی پیدایش جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں جسے ہم پروڈکشن کہہ سکتے ہیں اس کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے قومی آمدنی اس طرح جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کے بدلے میں جو بھی ان کو موافظے ملتے ہیں جو بھی ان کو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں ان کا مجموعہ بھی کیا کہلاتا ہے قومی آمدنی جس کو ہم آمدنی کے معافظے کہہ سکتے ہیں آمدنی کے معافظوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی ان کو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں ظاہری بات ہے وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں خرج کر دیتے ہیں جو بھی چیزیں انہوں نے پروڈیوس کی ہوتی ہیں ان کی ہی خریداری پر یہ اپنے جتنے بھی معافظے ہیں ان کو کیا کر لیتے ہیں خرج کر لیتے ہیں دیکھا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کل اخراجات کا طریقہ یا خرج کا طریقہ تو یہ تینوں طریقوں سے جو ہے قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے اور جس میتھوڈ کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں تینوں منتھوڈ کا آنسر ہمیشہ آپس میں کیا آتا ہے برابر آتا ہے تو یہاں پر جو ہم اس کو قومی آمدنی کو ڈیجرمائن کرنے کے لئے اس کے مہینات کی ہم بات کریں گے تو اس کے لئے جو بھی ایکویشن زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کے اخراجات کے طریقے والی ہی استعمال ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ کے جو قومی آمدنی ہے اس کے جو پوری ایک ایکویشن بنتی ہے وہ بنتی ہے Y is equal to C plus I plus G plus N اور X Y جو ہے اس کو انکم کے جو ہے سیمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسے آپ یلڈ کہتے ہیں پیداوا دیکھیں اور جو آپ کی ایکنومکس ہے اس میں انکم کو شوک کرنے کے لئے جو ہے ہم Y کا سیمبل استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ چار طرح کے اخراجات ہیں یا خرچ ہیں جن کو شوک کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے C یہ ہم نے ترڈیئر میں بھی پڑھا ہے C سے مراد کیا ہے سرفی خرچ کنزمشن وہ اخراجات جو کہ عام سارفین اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں ضروریات زندگی پر استعمال کرتے ہیں اسے ہم C سے ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد I investment سرمایہ کاری اس میں وہ تمام سرمایہ کاری آتی ہے چاہے وہ عام افراد کر رہے ہیں چاہے وہ گومنٹ کر رہی ہیں اس کے بعد جو ہے government کے جو پرچیزیز ہیں حکومت کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ہم G کی مد میں شو کرتے ہیں اس کے بعد NX ٹھیک ہے NX کو ہم کہتے ہیں X minus M export minus imports آپ نے جتنی بھی برامداد کی ہیں ان میں سے برامداد کو جو ہے منس کر کے اس کا جو بھی فگر آتا ہے پلس میں آئے منس میں آئے اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوری ایک آپ کی economy کی جو ہے وہ ایک مساوات ہے national income کی یہاں پر ہم اس moral کو درہ simple کرنے کے لئے جو ہے اس کے پہلے اس کو ہم دو شو بھی محشت سے start کرتے ہیں دو شو بھی محشت کسی کیا مراد ہے اس کے پہلے دو سیکٹر ہوں گے اس میں حکومت شامل نہیں ہے اور آپ کی جو محشت ہے وہ بند ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بک میں بار بار ایک ورڈ اسمال ہوگا بند محشت ٹھیک ہے بند محشت اس کو کہتے ہیں جن کے باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی بھی جدارتی تعلقات نہیں ہوتے یہ صرف ایک فرضی بات ہے کیونکہ اب جوہاں دنیا میں ایسے countries نہیں ہیں جن کی international trade نہیں ہوتی لیکن model کو simplify کرنے کے لئے اس کو سانی سے سمجھنے کے لئے یہ بات فرض کر لی جاتی ہے کہ آپ کی محشت جوہاں وہ بند ہے پہلے ہم اس کو جب ہم اس کو analysis کریں گے پہلے ہم فرض کرتے ہیں وہاں پہ مرپس کیا ہے اخراجات ہیں جو کیام سارفین کر رہے ہیں اور پلاس اس میں مرپس کیا ہے سرمایہ کاری اس کو ہم کیسے لکھیں گے y is equal to c plus i دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں y is equal to c plus s کیونکہ آپ کے جتنی بھی آمدن ہی ہوتی ہے یا تو آپ اس کو خرج کر لیتے ہیں یا آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں بچا لیتے ہیں سی سے مراد کنزمشن ہے اور ایسے مراد آپ کی کیا ہے سیونگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی آپ سیونگ کرتے ہیں اس کو دوبارہ کاروبار میں لگا دیا جاتا ہے لہٰذا ہم اسی ایکوشن کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں y is equal to c plus i کنزمشن ہوئی ہے اور جتنی بھی آپ نے جو سیونگ کیا ہے اس کی اب آپ نے کیا کر لی ہے سرمایہ کاری کر لی ہے اب یہاں پر چونکہ y اور y آپ کے پاس برابر ہیں لہٰذا ہم ایکوشن کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں c plus s is equal to c plus i یہاں c اور c بھی same آ جائیں گے تو s is equal to کیا آئے جائے گا آئے تو کنز کے مطابق کسی بھی محشت میں بچت اور سرمایہ کاری ہمیشہ آپس میں برابر رہتے ہیں اس کے مطابق جتنی بھی سیونگز ہوتی ہیں وہ گھروں میں بیکار نہیں پڑی رہتی ہیں بلکہ لوگ بینکس میں جمع کروا دیتے ہیں اور وہ add the end وہ جہاں ساری کے ساری سرمایہ کاری میں استعمال ہو جاتی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس میں حکومت کو بھی شامل کر لیتے ہیں تیسرا element بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی قیشن کیا ہو جائے گی y is equal to c plus i plus یہ کیا ہو جائے گا g اسی کے اگر ہم دوسرا روح دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا y is equal to c i کے جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں s اور g کے جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں tax کیونکہ حکومت اپنے خرچے کیسے پورے کرتی ہے taxes کے ذریعے سرمایہ کاری کیسے ہوتی ہے savings کے ذریعے تو یہ دونوں equations بھی آپ اس میں کیا ہیں برابر ہیں y اور y کے برابر ہیں لہٰذا ہم ان کو کچھ اس طرح بھی لکھا جا سکتے ہیں c plus i plus g is equal to c plus s plus وہاں پہ بھی دیکھا جائے c اور c برابر ہیں تو آپ کا i اور g کس کے برابر ہوتا ہے s اور t کے دیکھیں اس پارٹ کو ہم طلب کہتے ہیں اور اس سے کو ہم کیا کہتے ہیں رسد تو معیشت میں آپ کی جو طلب ہے اور رسد ہے وہ بھی ہمیشہ آپس میں کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے اب ہم اگر اس میں جو اپنی economy ہے اس کو اگر ہم open economy کی بات کریں مطلب اس کے اگر international جو ہے وہ trade بھی ہے تو آپ کی جو equation بنے گی وہ کچھ اس طرح بنے گی y is equal to c plus i plus g plus n x ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے تین طرح سے چار طریقوں سے دیکھا ایک ہمارے پاس یہ equation آگی ایک یہ ہمارے پاس equation آگی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا اب ان سب کی بات کی جائے ان میں سب سے جو زیادہ اہم آپ کے variables ہیں یا determinants ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس وہ آپ کا c ہے i ہے اور آپ کے پاس کیا ہے s savings ہیں مجموعی طلب کتنی ہے سارفین کتنا خرج کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے economy کے لئے سرمایہ کاری کتنی ہو رہی ہے اور savings کتنی ہو رہی ہے یہ تو یہ تین element صرف سرمایہ کاری اور بجت تینوں elements جو ہے یا تینوں variables جو ہوتے ہیں یہ قومی آن دینے کے تیجمن میں اہم کردار ادا کرتی ہے لہٰذا ہم ان تینوں variables کا جو ہے الگ الگ متعلق کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے جو ہے وہ آپ کی economy میں یا قومی آمدنی کے تیعن میں important role جو ہے وہ play کرتے ٹھیک ہے ہم صرف کے بارے میں بات کرتے ہیں consumption function کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فائل صرف تھرڑے روی بھی ہم پڑھ چکے ہیں آپ کو دوبارہ repeat کر دیتی ہوں صرف سے مراد وہ اخراجاتے ہیں کیونکہ ہم ضروریات زندگی پہ خرچ کرتے ہیں صرف سے مراد آپ کی آمدنی کا وہ حصہ ہے جسے ہم بنیادی جو ضروریات زندگی ہے ان پر خرچ کرتے ہیں تو اس طرح جو آپ کا صرف ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی income پہ جتنی زیادہ income ہوگی آپ کے اخراجات یا صرف بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں جو آپ کا c ہے وہ function ہے y کا یہ آمدنی پہ depend کر رہا ہے آمدنی بڑھے گی تو consumption میں بھی ضافہ ہوگا آمدنی کم ہوگی تو consumption میں بھی کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی اس کو ہم جو ہے ایک پوری مساوات کی صورت میں c کو کچھ اس طرح لکھتے ہیں c is equal to c not plus c y ٹھیک ہے بعض بکس پہ یا بعض اوقات یہاں پہ c کے جگہ پہ انہوں نے small جو ہے وہ b بھی لکھا ہوتا ہے تو کوئی بھی جو ہے آپ کے symbol small کر سکتے ہیں small c بھی لکھ سکتے ہیں اور b بھی لکھا جا سکتے ہیں اب اس کے دو پارٹس ہیں ایک ہے c not اور دوسرا جو ہے وہ c y ہے c not اس کو ہم خود اختیار صرفی خرچ بھی کہتے ہیں اٹانمس اٹانمس یا خود اختیار صرفی خرچ سے مراد وہ صرفی خرچ ہے جو کہ آپ ہر حال میں کرتے ہیں بے شک آپ کی income جو ہے وہ c فر ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی جو ہے آپ کا c not یا خرچ جو ہے وہ جاری رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا c not ہے یہ ہمیشہ c فر سے بڑا ہوتا ہے ذریعات جنگی کے جو خرچے ہیں بے شک آپ کو دھار لے کے ہی کیوں نہ کنا پڑیں تو وہ خرچے جو ہے ہمیشہ جاری رہتے ہیں لہذا ان کو خود اختیار کہتے ہیں یہ fix ہیں autonomous ہیں یہ ہمیشہ given ہوتے ہیں یہ خرچے آپ کو ہر حال میں ہر حال میں جو ہے کنا ہوتے ہیں اس کے بعد بچے یہ جو ہے c y لکھا ہوا ہے جس کو c y یہاں پہ جو c ہے اس کو ہم کہتے ہیں مختتم ملانے صرف بڑا ہوا ہے ہم نے mpc اس کو mpc کہتے ہیں marginal propensity to consume اگر آپ کی income میں 1% change آتا ہے تو آپ کے اخراجات میں کتنے percent change آئے گا یہ جو ہے آپ کا mpc show کرتا ہے mpc show کرتا ہے کہ آپ کی consumption کتنے percent جو ہے وہ آپ کی y پہ depend کر رہی ہے y میں changes ہے آپ کے پل اخراجات میں کتنی فیصد تبدیلی آئے گی یہ جو ہے آپ کا mpc show کرتا ہے یہ ہمیشہ جوتی ہے یہ صیفر سے بڑی ہوتی ہے اور ایک سے چھوٹی ہوتی ہے 0 اور 1 کے دمیان جو ہے یہ ہمیشہ لائے کرتی ہے آپ کا mpc 0 سے بڑا انصر ہوتا ہے اس کا ہمیشہ اور ایک سے چھوٹا ہوتا ہے mpc کا جو فارمولہ ہوتا ہے mpc is equal to 1 over 1 minus mp mpc بچے ہوتا ہے آپ کا delta c over delta y اخراجات میں کتنی تبدیلی آئی ہے اس کو ہم divide کر دیتے ہیں عام دنی میں تبدیلی کے ساتھ آپ مpc ویل ہو جاتا ہے دوسری طرف اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں mpc is equal to 1 minus mps mps جو بھی ہے مارجنل propensity to save آپ کتنا خرش کر رہے ہیں وہ 1 minus کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا mpc دوسرا اس کو ہم اولٹ کر دیکھیں تو یہ آج گا mpc plus mps دونوں کا انصر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے برحال مارجنل propensity to consume یہ بہت important role play کرتی ہے آپ کی economy کے اندر اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کا کتنا trend ہے کتنا رجحان ہے اخراج ات کی طرف وہ اپنی آمدنی میں سے کتنا فیصد خرش کرتے ہیں اور کتنے فیصد جو بجاتے ہیں کینز کے نظریک جو آپ کا ایمپی سی ہے وہ جتنا زیادہ ہو گا لوگ اتنا خرچ کریں جب لوگ خرچ زیادہ کریں گے تو ان کی demand کو پورا کرنے کے لئے اتنی ہی زیادہ اشیاء اور خدمات پیدا کی جائیں گی ایٹوینز کے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو اس کی مدد سے آپ کا آمدنی کمیار اس میں بھی کیا ہوتا اضافہ اس سے related ہم نے دو concept پڑھے تھے زارب اور اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے جا دیکھیں گے ابھی ہم صرف بات کریں گے ایمپی سی کے حوالے سے گوشوار دائیگرام اس کو بعد میں دیکھتے ہیں ابھی اس میں دو نزید concept ہیں اوست ملانے صرف اور مختلف ملانے صرف اوست ملانے صرف یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی جو آمدنی اخراجات ہیں ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے ان دونوں کی باہمی نسبت یا ریشو کیا ہے یہ جو ہمیں اوست ملانے صرف سے پتا چلتا ہے اس کا فامولا کیا ہوگا اوست ملانے صرف ایوریج پورپینسٹی ٹو کنزیون اے پی سی سے اس کو ظاہر کریں گے اس کا آپ کا فامولا ہوگا اے پی سی ایک ایک سرہ بٹا آمدنی سی اوور وائ آپ کنزمشن کتنی کر رہے ہیں اور آپ کی آمدنی کتنی فرض کرتے ہیں ایک شخص اس کی آمدنی جو ایک ہزار روپیہ ہے اور اس کے جو کنزمشن کتنی ہے ہم کہہ دیتے ہیں فائی ہنڈر ہے اس کا اے پی سی کتنا ہو جائے گا اے پی سی ایک ٹو فائی ہنڈر آور وان تھاؤسن یہ آجائے گا وان آور ٹو اس کی دونوں کی نسبت ہے اس کی جو نسب خرج کر رہا اس کے بعد ہم مختصم ملانے صرف اے پی سی کیا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ چینج کو شو مختصم جوتا ہے ورڈ مختصم یہ ہمیشہ چینج کو شو کرتا ہے آپ کی آمنی میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے صرفی خرچ میں کیا تبدیلی آئی ہے ان دونوں کی جو نسبت وہ مختصم ملانے اس طرف کہلاتی ہے اس کا جو میں نے فارمولا آپ کو پہلے بتا دیا MPC is equal to delta c over delta y پرز کرتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے ازوم کہا کہ ایک شخص جس کی آمنی جو ہے وہ پہلے 1000 ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور آمنی جو بڑھ کے 2000 ہو جاتی ہے اس طرح اس کے جو خرچ ہیں وہ پہلے 500 ہیں اب اس کے خرچ بڑھ کے 1000 آجتے ہیں اب ان میں دیکھا جائے تو تبدیلی کتنی آئی ہے 1000 کی delta y کتنا ہو جائے 1000 1000 کے چینجر آیا پہلے 1000 تھی اور اب بڑھ کے کتنی ہوگی 2000 2000 میں 1000 کو منس کر دیں گے تو آپ کے پاس دوسری دیکھیں یہاں پہ delta c ہمارے پاس کتنا آجائے 500 دونوں کو منس کرنے سے کتنا آیا 500 تو آپ کا mpc کتنا آجائے 500 over 1000 جو کے برابر آجائے گا 1 over 2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا آنسر کیونکہ ہم نے ایزیوم کی ہوئی تمہارا mpc اور برابر اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے انکم میں 2% چینج آتا ہے تو آپ کے جو اخرجات ہیں اس میں کتنا چینج جا رہا ہے 1 over 2 یا آپ کی جتنی بھی انکم ہے اس میں سے 1 over 2 خرش کر لیتی ہیں اور باقی حصہ بچار لیتی اس کو گوشوارے کی مدل سے دیکھتے ہیں بچار آپ کی بک میں جو ہے وہ given ہے کوشش کرتے اگر آپ کو سمجھ لے تو آپ کو سنجھ دیتی ہوں یہاں پہ آمدنی دی ہوئی ہے ازیوم ڈیویوز ہیں آپ نے بھی اس کو فرض کرنا ہے ازیوم کیا ہو ہے کہ آپ کی آمدنی پہلے کتنی ہے 2,000 آپ کے اخراجات کتنے ہیں 2400 اس کا مطلب ہے صرف زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے اور آپ یہ جو ایکسٹرا 400 ہے اسے بورو کر کے پورا کر رہے ہیں اس ملانے صرف کیا جائے گا صرف آمدنی 24 آمدنی آپ کچھ کتنا جائے 1.2 ملانے صرف میں کچھ بڑھتی ہے آپ کے جو اخراج آتے ہیں وہ 2400 سے بڑھ کے کتنے ہو گئے ہیں 3300 اس ملانے صرف کیا آجے گا 3300 divided by 300 1.1 اس کے بعد ملانے صرف کیا ہوگا صرف میں کتنی تبدیلی آئی ہے 3300 minus 2400 کس کے برابر 900 کے آمدنی میں کتنا چینج آیا 1000 کا ان دونوں کو divide کر جائیں گے تو کتنا آگیا 0.9 اس کے بعد مزید آگے جاتی ہیں تو امی مزید بڑھ کے کتنی ہو جاتی ہے 4000 ہو جاتی ہے آپ کے جو خرچ 3300 سے بڑھ 4000 ہو جاتا ہے اس ملانے صرف ان دونوں کو divide کرنے سے آجائے گا مختلف ملانے صرف چینج کو شو کرنے سے 4000 minus 3300 آپ جو بھی current value ہے اس میں سے previous value کیا کرتے جائیں گے minus کرتے جائیں 700 آجائے 4000 minus 3000 کیا جائے 1000 تو یہ write کرنے سے کتنا answer آئے گا 0.7 اب اس گوشوارے کو پورا دکھا جائے تو کیا بات سامنے میں آتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے آپ کے جو اخرجات ہیں اس میں بھی کھا ہوتا جا رہا ہے اضافہ لیکن آمدنی میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے آپ کے جو صرف ہے اس میں اس قدر اضافہ نہیں ہو رہا یہ وجہ ہے کہ آپ کا ملانے صرف ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور مختصف ملانے صرف ہے اس میں کیا آتی جا رہی ہے لیکن بارال اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ مختصف مختصف ملانے صرف کیسے اس کو کلیپلیٹ کرنا ہے صرف میں خرچ آرہ ہیں جو آمدنی میں خرچ جو تبدیلی آرہی صرف میں تبدیلی اور آمدنی میں تبدیلی ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس مختصف ملانے صرف چلیں آج یہاں تک کافی ہے کل میں آپ کو اس کا گوش وارہ اور اس کے ڈیٹرمنی انت سے آپ کے تک